بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی محمد پر میں ہوں سید جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل ایزی لائفید گوڑیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں موجود ہوں جی کراچی فروڈ منڈی میں اور جو کہ سپر آئی وے پر واقع ہے یہاں سے آج آپ میں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ دے دوں گا کہ آج تازہ ترین فروڈ کے کیا ریٹس ہیں کیونکہ ابھی ایک ستام ہو چکی ہے اور آج میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا فروڈ منڈی میں ابھی رش بڑھتا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جونا وہ جتنے بھی کسٹمر ہیں اور جو چھوٹے تو کاندھار ہیں وہ ابھی پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے انہیں خریدے فروڈ ابھی کر رہے ہیں تو آپ ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے جی اور ویڈیو کو جونا سکت نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے گا تو ویڈیو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جلو کہ آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بالکل خیر و حفیر سے ہوں اور میری بھی دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ یہ جہاں پر ہوئی ہوں آپ خیر و حفیر سے ہوں آپ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے اور مسکراتے رہیں آمین ویڈیو کو اینڈ تک آپ لوگوں نے رکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ کوئی ایسا فروڈ جو آپ کو پسند دو اور آپ سے رہنا چاہے تو آپ مجھے کمیٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا فروڈ تعلق ہے میں تک پوری کوشش ہی کرتا ہوں کہ تمام فروڈ کے آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں یہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بھائی سے معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم آج کیلے کا کیا ریٹ ہے مجھے بتائیں گے تھوڑا سا 3500 روڑ ہے جو سب بڑا ہوئے جتنا بڑا ہوئے سیڈ پر اس سیڈ والا چھوڑ کے وہ ساتھ ہزاروں جو سیڈ پر ڈیری ہیں آپ دے سکتے ہیں بیچ میں پوشن بنا کے سپیس دی ہوئی ہے اس سیڈ والا آپ 3500 روڑے ریٹ بتا رہے ہیں 3500 روڑے کی پیٹی آپ دے سکتے ہیں اور اس میں مکس کیلہ ہے تقریبا بڑا چھوڑا کیلہ سارا مکس ہوتا ہے آپ اس میں دے سکتے ہیں 3500 روڑے کی پیٹی ہے اور 3500 روڑے یہ فینل ریٹ ہے 3500 روڑے 3500 روڑے بتا رہے ہیں 3500 روڑے تک آپ اس کو فینل دے دیں گے اور اس میں کتنے درجن کیلہ ہوگا تقریبا 40 درجن کیلہ ہوگا 3500 روڑے بتا رہے ہیں اور اس کا فینل 3,000 روڑے اس کے پیٹی اس کا کیا ریٹ ہے یہ ساتھ ہزار روڑ ہے اور یہ ساتھ ہزار جادے تو 근ی قیες سے اور اس کا بہت ساتھ ہزار مانگا ہوگا 3800؛ درج็قی اس میںاتے کے لئے موجود ہوگا آپ دے سکتے ہیں اجلی پسے بہت سکتے ہیں میں قید پسے آپ کو کنا روڑے ہیں لگا دیں گے اور سر سیٹھ ا実ام پسے کے لئے سر ساتھ ہزار پس سوری متناسے فینل بدر کوئی مجھے مجھے اتفان صحبшь میں ذا دکھارا میں تھوڑک یہ جب پاتے ہیں یا آپ آئیے شکہ لیں انڈ کے رمضان میں میں تقریباً 28 وقت میں عادعہ دینے جزے دیں visas اس کیزئے کیلے تقریباً دس ہزار پانچ سو روپے کی پیٹہ میں پیٹائی دے رہتا ہے یہes چارزار کی بیٹی ہے آپ دے سکتے ہیں میں độع کلی کی کوالٹی آپ اس کی کوالٹی آپ دے سکتیں یا کتنا بڑا بڑا کیلہ ماشاءاللہ سے اور چارزارعب کی پیٹی ہےو اور سوس"! کال سے اس فینل پر لگائیں گےiem چارزار چلان اللہ سے اس کے اeller rotaryanti to no avail چالیس ایسا لارے ٹالی لرمضال زرین رہے مجھے یا کے revise دیکھیں چالی بھی جام کریں، لیکن یہ کیسا کہ بنیاد ہے کہ اس کاinki اس کے متعلق شروع مجھے destruction رمضان کے مہنے میں آج سے پانچ دن پہلے آپ جائیں گے تو یہی پیٹی ساتھ ہزار ساتھ ساتھ ہزار روپے کی یہاں پر سیل ہو رہی تھی اب آگے بڑھتے ہیں جی اور بھی فروٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں بھئی آپ کے پاس پیٹی کتنی لگائی آپ نے دو آزار دو آزار کی پیٹی ہے دو آزار کی پیٹی آپ دے سکتے ہیں یہ فینلیٹس میں کم بھی کرتے ہیں فینلیٹس میں کتنے درجن کیلہ ہوگا اس میں اگر لینے والے ہوں تین چار بندے مل کر لے سکتے ہیں ایک پیٹی اگر چار بندے مل کر اگر پیٹی لے پانچ پانچ سو روپے کی پیٹی آئے گی کتنے درجن بتایا آپ نے اٹھائیس درجن تو چار اگر فیملی مل کر ایک بیٹی لیتے ہیں جی دو آزار روپے کی اور آپ دے سکتے ہیں کہ اس میں آپ اس میں بانٹی بھی کر لیں گے تو میرے خیال میں سات 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 درجن کیلہ ان کے پاس آ جائے گا اور پانچ سو روز میں سات درجن کیلہ کو مہنگا نہیں ہے میرے خیال میں اسی پچاسی روز کا درجن ہو پڑ جائے گا اسی پچاسی روز کا درجن کیلہ پڑ جائے گا آپ آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں یہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر روز ایک نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے تو آپ ساتھ میں لگے پہلے آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری یار ایک ویڈیو سب سے پہلے آپ کا پہنچ رہے چیکو پر کسار کیا ریٹ ہے ایک سو بیس روپے کلو یہ کون سے والا چیکو ہے بندر کا ہے بندر کا بندر کا ایک سو بیس روپے کلو ایک سو بیس روپے کلو جی آپ دے سکتے ہیں اور ایک اس میں سے آپ کو کلو دو کلو نہیں ملے گا جو بھی دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہیں کہ یار ایک سو بیس روپے کلو جو دو کلو نہیں ملے گا پوری پیٹی آپ کو لینے پڑے گی پوری پیٹی کا جتنا وزن ہوگا ہوسے ایک سو بیس سر فدہ کریں گے اور سرک گرمی کا کیا ریٹ ہے گرمی ایک آزار روپے کے بیٹی ہے گرمی کے بیٹی ایک آزار روپے کے یہ جی اور آپ دے سکتے ہیں اس میں تقریبا سولہ سترہ ایک ہزار روپے کی پیٹی ہے اور اس میں تقریبا سترہ گھلو بتا رہے ہیں کہ اس سترہ گھلو اس میں سے نکل آتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو فروط ہم جلدی سے س 호املے کم سر یہ کیا ہے یہ گلاچی ہے گلاچی کی پیٹی ہے گلاچی کی پیٹی بھی ایک ہزار روپے کی جائے گا تقریبا کتنی پندرہ کلو نکل آئے گا اس میں پندرہ کلو سافی نکل آجی ایک ہزار روپے کی پیٹی یہ بالکل سجی سجائی آپ کی حوالے کر دیجئے اور ایک ہزار روپے اس کا ریٹ ہے جی اس میں تقریبون پندرہ کلو نکل آئے گا اچھا اس کا کیا ریٹ آج اس کا پپیتے کا ایک ہزار روپے کا کتنے کلو ہے تقریبون رو پھڑ زیار روپے دیسی ایک ہزار روپے کلو پڑ جاتا ہے دیسی ہے دیسی بھرپیتہ jia آپ دے سکتے ہیں اور یہ بھی ایک ہزار روپے کی مثلا ایک ہزار روپے یہ ٹرے ہوتی ہے دس دس کے لوپے جی یہ چھوٹے والا انہوں نے چھوٹے والا آٹھ سو روپے کا بڑے والا هذا روپے کا کھر صرف سابر بڑے والاriteرانر روپے کا اور یہ دس کے لوپے کھنے متوباری، ترے بنا کر رکھتی طرف جیال Мы صرف معروضی ہے اور اس کے ساتھ باتتے ہیں ہوں اور یہ نیچے والا کے اوپر گیipper CU اوپر نیچے کوئی بیمال ہوں وہ بھی عیسہ اور تھینیر نہیں بھی اگلا علیہ step کتنے کلو ہوگاnamed叫 un Lehrer reamہ میں والا了 اہ انو کوئی تیلے لوگ اس کے لگائی کے ل Łوپر جeb ڈیلے اٹھوں گا تیکنے گی ڈیلی ریٹس کی اس کی ہے جی آپ جتنے مرضین سے لیں اور یہ آپ کو اس حساب سے ملیں گے نیچے والے ڈیٹھ سو روپے اوپورا لیسے سے بڑے بڑے دانیں وہ آپ کو تین سو روپے کے حساب سے ملیں گے اور بھی بڑھتے ہیں جی آگے اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو فروٹ کے بارے میں ویڈیو کا آپ لوگ اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کا آپ لوگ سکپ نہیں کرنا ہے دے سکتے ہیں یہاں پر جی تربوزہ جو موجود ہے اس کے بھی ریٹ لیتے ہیں یہ آپ یہاں بڑھ رہے ہیں کیا ریٹ آج اس کا تربوز کا اسی روپے کا دانے کتنے کے لوگا تقریبا اسی روپے کا دانے جو ہے دو لوگا اور دو کلو بھی آتا ہے چالیس روپے کلو پڑھ رہا ہے بزار میں تو میرے خیال میں چالیس روپے کلو نہیں ملے گا یا مل جائے گا مل جائے گا بزار میں مل جائے گا جی چلیں بزار میں اگر مل جائے تو پھر تو کیا بات ہے پھر ہمیں یہاں پر آپ کے پاس ویڈیو نہ بنانے کے لیے آنا پڑے اور یہ والا یہ ڈیری کتنے کی ہے یہ بھی اسی روپے یہ سو روپے کا ہے یہ سو روپے کا دانے آپ دے سکتے ہیں اور یہ سو روپے کے ساتھ سے اور وہ جتی سریح ڈیری لگی ہے وہ دو سو بیس روپے کا دانے وہ کتنے کلو ہوگا تقریباً پانچ کلو سیپور ہی ہوگا پانچ چھے کلو کے درمیان میں ہوگا دو سو بیس روپے اور یہ دے سکتے ہیں یہ بڑا بڑا دانا ماشاءاللہ سے اور یہ دو سو بیس روپے کا آپ دے سکتے ہیں کہ بڑا دانا ہے ماشاءاللہ سے بہت بڑا یہ ایک آسے اٹھے گا ابھی نہیں میرے سے تو یہ میرے فیال میں یہ پانچ کلو سیپور ہوگا جیس کا وزن اور یہ دو سو بیس روپے کا دانے آگے بڑھتے اور بھی فروٹ کے ریٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ ویڈیو کو آپ نے ہم لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر لیں جی اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کے بٹن کو دبائیں تاک میری یار ایک نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک ہمیشہ جل سب سے پہلے آپ پہنچیں اگر آپ بیل آئکن بٹن دبائیں گے سر خربوزے کے وی ای پی خربوزہ ہے کتنے کی پیٹی ہے یہ پانچ سو رو پیٹی ہے وی ای پی خربوزہ جی پانچ سو رو پیٹی ہے اور میرے خیال میں میں اس کو اینڈ تک دیکھ رہا ہوں تو اس میں مال بلکو برابر ایک ہی طرح سارے دانیں ایک طرح کے ہیں ضروری نہیں کچھ ایسے پیٹیں ہوتی ہیں جس میں اوپر بڑے بڑے دانیں ہوتی ہیں نیچے بہت چھوٹے دانیں لے گئے ہیں اس میں مجھے اینڈ تک نظر آ رہا ہے کہ سارے دانیں برابر ہیں ایک سائز کے اچھا یہ پانچ سو رو پیٹی ہے سیڑھ ساتھ سو رو پیٹی ہے آپ کے لئے لگ جائے گی اس میں بھی bisher کتنے کلوں کا ہے اس میں چہدہ پانچ سو رو پیٹی ہے اس میں بہت سے سا اس کو کہتے نہیں گلا چیز نہیں کہتے اس کو پتا سا یہ پتاشا 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 اچھا اور یہ بہت سارے نام ہیں جی اس کے لیے میں بھی چل چلیں آپ کو اس کو دیکھ کر بت جل جائے گا اور کتنے بتایا آپ نے سات سو روپے کا فائنل ہے جی سات سو روپے کا فائنل ہو چودہ پندرہ گلس میں ساف ستری جنہا فرود نکل آئے گا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کس وقت فرود منڈی میں اتنا زیادہ راش نہیں ہے جتنا پہلے راش ہوتا تھا اب اتنا زیادہ راش نہیں ہے جی اور ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں جی آپ کو سات ساتھ ہم بتا رہے ہیں جو جو فروٹ ہمارے سامنے کو نئی چیز آ رہی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں سار یہ کونسا فروٹ ہے ہربوزہ کونسا یہ والا یہ داری والا یہ کس طرح پیٹی دے رہے ہیں ابھی یہ چار سو روپے کی پیٹی ہے چار سو روپے کی پیٹی اگر کو ایک پیٹی لینے رکھے چاہیں اس کو دے دیں گے اگر وہ ایک پیٹی بھی لے گا چار سو روپے کی پیٹی ہے یہ آپ دے سینے داریوے لخربوزہ ہے اور کتنے کلو نکل آئے گا اس میں چاہدام پر روپے کی پیٹی ہے کوئی مہنگ ہی نہیں ہے آپ آسانی سے بندہ لے سکتا ہے جی اگر دو بندہ بھی مل کے لینا چاہے تو لے سکتے ہیں دو دو سو روپے کی ملا کر بندہ ایک پیٹی لے لیں اور میرے خیال میں اگر 14 کلو بھی نکر ہے ساتھ ساتھ کلو ان کے پاس آ جائے گا دو سو روپے کا ساتھ کلو کو مہنگا دیں گے یہاں پر آتے ہیں جن سے ایک ریٹ لیتے ہیں جن کے بارے میں ساملے کم سر یہ کیا ہے اس میں کون سا فروٹ ہے گرما ہے گرما کس طرح دے رہے ہیں گھٹا یہ یہ سیٹھوں کو بتا ہے سیٹھوں کو بتا ہے سیٹھوں کو بتا ہے سیٹھ کہاں پر بیٹھ ہو ہوں وہاں پر بیٹھ ہوں اچھے یہ کھڑے ہیں ساملے کم بھائجان بتائیں گے یہ گھٹا کتنے کا ایک دے رہے ہیں پانچ سو روپے گھٹا ہے یہ گرما ہے اس میں کتنے کلو ہوگا اس میں تقریباً بیس کلو بیس پچیس کلو ہوگا اور پانچ سو روپے گھٹا پانچ سو روپے گھٹا ہے اور بیس پچیس کلو ہوگا اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے دانیں باہر بھی نکلے ہوگا یہ خراب ہے کہ آج چکر گیا یہ آج جب گرتے ہیں اوپر نیچے وزن پڑتا ہے ٹوٹ پور جاتے ہیں لیکن ہے کہ یہ والا اس کی کوالٹی آپ دے سکتے ہیں جی آپ مزید اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً پانچ سو روپے گھرے دے رہے تو یہ کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے لیکن ہے کہ مال کی اوپر بھی آگر جب اتنا خرید بھی لے اور اس کے اندر سے مال بھی صاف نہ نکلے تو فائدہ نہیں ہے تو چلیں خیر کوئی بات نہیں اگر بنا پیٹی میں لے تو وہ بہتر ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں پیٹی کے اندر لے گھٹوں کے نر لیتے ہیں تو بعد میں مال جو خراب نکل آتا ہے بہت سارا اس میں سے تو پھر نقصان میں جاتا ہے انسان تو چلیں دے سکتے ہیں ہمارے صاحب نے یہاں پر آڑو موجود ہے یہ ریٹن سے معلوم کر لیتے ہیں سر کتنے کی بیٹی آج لگائی 900 روے کی 900 روے کی پیٹی کتنے کلو نکل آئے گا آڑو اس میں سے 6 کلو تک آڑو نکل آئے گا بزار میں کسی ریٹ کے حساب سے مل رہا ہے مجھ سے آپ ضرور شیئر کریے گا کہ آپ جس علاقے میں رہ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کو کسی حساب سے مل رہا ہے لیکن یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہ 900 روے کی پیٹی ہے اور یہ 900 روے کی پیٹی ہے جی آپ دے سکتے ہیں اس میں تقربان 6 کلو آڑو موجود ہے جی ساملے کم سر آپ یہاں پر ہوتے ہیں کتنے کی لگائی پیٹی آپ نے یہاں یہ 900 روے کی پیٹی ہے تقربان 6 کلو نکل آئے گا 6 کلو آڑو موجود ہے جیس میں اگر کوئی ایک پیٹی دیں گے اس کو بھی دے دیں گے یا دس بارہ پیٹی اٹھانے کے لیے اگر کوئی شہر ہی آ جاتا ہے کہتا ہے مجھے ایک پیٹی جائیے ایک پیٹی بھی مل سکتا ہے یہاں سے خرید کر لے کر جائیں مزید میں ان کے نمبر ڈسکپشن میں ڈال دوں گا میں اپنا نمبر بھی میں ڈسکپشن میں ڈال دوں گا آپ میرے سے بھی جو نا رابطہ کر سکتے ہیں ساڑھے 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 ساڑھ یہ ان کے پاس 300 بے ایک سو روز کے مال موجود ہے اور یہ ساعت کے لئے اس میں دیکھ ہوں کہ یہاں بھی ہورو ساتھ موجود ہے جو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سارا میں یہاں پر جو نہ وہ گریٹ معاف بار ہے نظیر صاحب سے پوچھ لے کہیں ساملیکم نظیر صاحب بتائیں کہ تھوٹا مسمی کا ریٹ مجھے بتا دیں یہ مسمی باتر دانا ہے وہ دوزار روز کے گئے یہ سامنے پیٹی سامنے پیٹی کھولی ہے یہ باتر دانا ہے جی ڈالو ہارو اٹھے سوڑ دانہ جو 60 اہ 준 سے 602 ہے یہ بہن پڑے ہوئی fusion ڈالو ہوجہ سو جز دانہ۔ یہ شہر جو ہوجiyorum جو عواج بنے پڑے ہوئی طرح اڈالو ہوج yoga نو صورت پڑے ہوئیین جو 100 دانہ گیا ہے، sichصورت برناب 팀 گروری، اس میں 25em نقصدんと 507 kg 8 jerk گرئیٹسوڈسوڈ سو لائیٹس سے بہر شکر ہوں شہر کر لیں جزیر شاہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی میرے جب میں آڑو کے ریٹ لے رہا تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ جونیوں اب ٹائم گزرتا جائے گا تو کیا اس کے ریٹ نیچے آتے ہیں فروٹ کے نہیں آتے کہہ رہا ہے فروٹ کے ریٹ ان پیٹیوں کے نیچے آ جائیں گے اس فروٹ کا نیچے آ جائے گے دو دن سے ہمارے باس ٹاک ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کو نقصان میں بھی بیٹھ کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ سمجھیں گے اگر کہ پیٹی اس میں کو فروٹ خ شوٹ دیں گے لیں اس کے ریٹ کام نہیں کریں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فروٹ آج خراب ہو جائے گا یا اس کی بہت زیادہ ویلیو نیچے آ جائے گی تو وہ فرکوشی کرتے ہیں اس کو سیل کر کے جائیں گے چاہے ان کو دو سو تین سو روپے میں نقصان میں بھی سیل کرنا پڑے آپ دے سکتے ہیں کہ ابھی تربوزہ بہت زیادہ موجود ہے جی یہاں پر تربوز آ چکا ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اوپر جتنے بھی شیڈ ہیں ابھی سارے خالی پڑے ہوئے ہیں جب رمضان کا محنت تھا یہاں پر ہیں شیڈو میں بلکل بنا چل بھی نہیں سکتا تھا اتنا زیادہ تربوزہ یہاں پر موجود تھا جی اب انڈ پر ہم دیکھیں گے شروع میں میں آپ کو سارے آٹھ تھیوں کے ریٹ بتا دیئے کہ آٹھ تھی جو نے کس حساب سے یہاں پر سیل کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں انڈ پر آپ کو دکھاتے ہیں کو جو بھی یہاں پر ٹھیلے والے ہیں جو ریڈی پر لوگ یہاں سے خرید کر دوبارہ یہاں پر سیل کر رہے ہیں ان کے بھی ریٹ لے لی ہیں تاکہ کتنا سارے ڈیفرینٹ آ رہے ہیں تاکہ اٹھ تھیوں کے ریٹ تو ہم نے لے لی ہیں جی یہاں سے جو چھوٹے جو یہاں پر چھوٹے دوگاندار ہیں جو یہی سے خرید کر دوبارہ یہی پر سیل کر رہے ہیں ان کے بھی ریٹ لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا نظر آ جائے گا کہ آگے چیز ہم تک کیسے پہنچ رہی ہے ویڈیو کو لائک کر لیں جی میں بار بار بور رہا ہوں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آر ایک نہیں آنے جو یہاں پر چیکو والے مجود ہے نہیں ان سے ریٹ لے دیتے ہیں سلام اللہم صاحب چیز اٹھ کلو چیز کلو چیز کلو ملے گا کیسے پر کلو چیز کلو یہ رہی ہے یہ گھٹے کا صاحب ہے گھٹہ کتنے کا دے رہے ہیں اٹھائی سو روپے 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 سکتے گی اور وہاں پر بھی اچھی قوارٹی کے ریٹ لگا رہا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ 32 تین تیس کلو اس گھٹے میں موجود ہے یہ اور یہ اٹھائیسو روپے کے گھٹے ہے وہ دے سکتے ہیں کہ اسی روپے کلو کے ساتھ سے پڑھ رہا ہے اب آگے بڑھتے ہیں نہیں اب چھوٹے ٹھیلے والوں کو پاچھلتے ہیں چھوٹے تو کانداروں کو پاچھلتے ہیں نہیں جو یہیں سے سیل کر کے پرید کا دوبارہ یہیں پر سیل کر رہے ہیں نہیں تو یہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ نے یہاں پر فالسہ موجود ہے بائی سے ریٹ ملوم کرتے ہیں سار فالسی کا کیا ریٹ آج دو سو سی روپے کلو دو سو سی روپے کلو آپ دے سکتے ہیں فالسہ اس میں سب سے اچھے والا دو سو سی والا کون سے ہے یہ سب دو سو اسی والے ہیں اور اس میں الکہ بھی ہے تھوڑا صاحب کے پاس وہ کس طرح کلو ہے وہ ڈائی سو روپے کلو ہے ان کے بعد دو طرح کا فالسہ جی ایک تھوڑا الکی قوالٹی ہے وہ ڈائی سو روپے کلو ہے دو سو پچاس روپے اور جو اچھی قوالٹی والا فالسہ جی وہ دو سو اسی روپے کلو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں سے اگر کوئی دو تین کلو لینا جائے گا پورا ٹوکرا لینا پڑے گا پورا ٹوکرا لینا پڑے گا جی کلو دو کلو نہیں ملے گا پورا ٹوکرا اٹھائیں گے اس میں جتنے کلو نکلے گا اس کو آپ اس کی جو بتائیو قیمت سے آپ ضرب دے دیں اور اٹھوکرا آپ کے حالے کر دیں گے آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ جو ٹھے لے والے ہیں جس اب یہاں سے یہ خرید کر بچا دوبارہ سے لے کر جا رہا ہے بیٹا آپ یہی پر بیچ ہوگئے یا اس کو کس نے رکھایا آپ کے پاس یہ گرانچی ہو رہا ہے کسی دار کے پاس اچھا وہاں پر چھوڑ گیا رہا ہے میں نے سمجھا کہ اس نے خرید کر دوبارہ یہ چلے ہیں کوئی بات نہیں اب یہ معلوم کر لیتے ہیں سامنے دے ساتھیں یہاں سے اگر اٹھے لے والے شروع ہو جاتے ہیں فروڈ منٹی بلکل سامنے آپ دے سا اس کا جو نے انٹری پوائنٹ یہاں سے صاف نظر آ رہا ہے وہاں سے ان ہوتے ہیں اور شروع میں ہی ٹھے لے والے کھڑے ہیں جی دو درجن دو درجن کلو دو کلو کے ساتھ سے چیزیں دیتے ہیں بیٹا کس طرح دے رہے ہو آج درجن ڈیڑھ سو روپے درجن ہے ڈیڑھ سو روپے درجن کوئی بھی یہ پورا پانچ 200 ہیں اگر یہ تین درجن ہے اور یہ دیکھیں تین درجن ہے اگر یہ دیکھیں درجن پڑھ رہے اور یہ والا یہ کتنے درجن ہے درجن کے حساب کوئی اوپر کوئی نیچے درجن کے حساب سے سور پہ درجن درجن میں پڑھ جاتا ہے 120 رویے خود پڑھا ہے اور آپ 130 رویے کے ساتھ سے دے رہے ہو 130 رویے کے ساتھ ہے فالسے والا یہاں پر میٹا فالسہ کس طرح کلو دے رہے ہیں یہ 300 رویہ خریدا کتنے کا ہے 300 رویے کے ساتھ سے خریدا ہے 300 رویے کے ساتھ سے بیج رہے ہیں 500 رویے کے ساتھ کوئی بات نہیں بچے کاک بنتا ہے یہ نہیں بنتا ہے آپ مجھے کمیٹسے ضرور بتائی گا یہیں سے اس نے خریدا ہے یہ دوبارہ اور یہیں پر سیل کر رہے ہیں مانڈی کے اندر شروع میں آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ڈھیلے والے کھڑیں اگر اس نے ڈائی سو روپے کے ساتھ سے خرید ہے اور تین سو روپے کے ساتھ سے دوبارہ بیج رہے ہیں سیب کس طرح کلو ہے جی آج 330 روپے کلو آپ دے سکتے ہیں اور چیکو چیکو باستا ہے ڈیرڑھ سو روپے چیکو ڈیرڑھ سو روپے ہے جیرڑھ سو روپے ایک سو بی سو روپے اس باری سو روپے بتا رہا ہوں مانم اللہ فرانا ہے گایا آپ کو دیں گے پھر میرے جگو آگے ٹھیلے والوں والوں سے پچھتے ہیں کہ یہوں نے یہیں سے خرید ہیں اور اور یہیں پا بیچ رہے ہیں یہیں سے خرید ہے گرمہ کی سر کلو بہی ایک گرمہ پچاس سو روپے کلو دے رہے ہیں چھے سو دو سو روپے کا کلو تو وہاں پر نہیں پڑھ رہے ہیں یہاں پر دو سو روپے کلو دے رہے جی اور اس کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے منا کہے کہ بہت دور سے لے کر آیا یہیں سے اس نے اٹھایا تھے لیکن پر رکھا دوبارہ یہ پر سیل کر رہا ہے پیٹی کتنے کی دے رہے ہیں سر بھائی آٹھ سو ہے ساڑھ سا سو روپے جی ساڑھ سا سو روپے کی آپ دے دیں گے کتنے کیلو نکل آیا ہے اس میں چھے کیلو ہے ایک کیلو بس چھا 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 چھ آپ کو دیکھاتے ہیں جی ایک میٹے کی اور ویڈیو بناوں گا پھر اس کو خطام کرتا ہوں جی دے سکتے ہیں ہمارے صاحب نے یہاں پر کے لئے موجود ہے ان سے ریٹ معلوم کرتے ہیں سر کتنے کیا دے رہے ہیں آج درجن ایسو پچاس روپے درجن ایسو پچاس روپے درجن اور پورا کتنے کا ہوگا یہ والا پورا بارہ سو روپے اور کتنے درجن ہوگا اس پر اگر کوئی درجن لینا چاہے ایک درجن لینا چاہے پھر کیا کریں گے ایک درجن بھی اگر کوئی لینا چاہے جی کوئی شہری آ جاتا ہے کہتا ہے کہ یار میں فروڈ سبزی اپنے گھر کے لیے لینے کے لیے آئے ہوں تو وہ اتنی تضاد میں کیا کرے گا اگر ایک درجن بھی لینا چاہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈیڑھ سو روپے کے ساتھ سے درجن یہاں سے مل جائے گا جی یہاں سے ریٹ لیتے ہیں نہیں جی تربوز کے اور کس کو ختم کرتے کیں تربوز انزل کیتنے کے دیرے ہیں دنہ پچاس Canad پچاس timing کتنے کلو پچاس کے دانے کتنے کلو نگل غر نگے کرنے کیوں بیچ رہے ہو آئی ادھر سے جو ہسے نا سستہ مل ہے اس لئے سستا مل ہے اچھی بات ہے کہ مسلمان کی نشانی ہے کہ زیادہ منافع نہیں کماتا اپنی ضرورت کا منافع کمال لیتا ہے تو پچاس روپے کا دانا ہے جی آپ دے سکتے ہیں یہاں سے ان سے معلوم کرتے ہیں بھئی آپ کتنے کا دانا دے رہے ہوئے گا سو روپے کا دانا ہے کتنے کلو نکل آئے گا یہ کتنا بڑا دانا ہے سو روپے کا دانا ہے پانچ کلو پانچ چھے کلو نکلتا ہے جی disso ملے گا یہ دان ہے چاہرک ہے یہ چھے کلو نکلی بڑھ رہا اس دور پانچ کے سے دانوں کو دری جن کی señا ہے یہ کون س دان ہے؟ یہ کون سن دان ہے اس کو کیون سب روٹ کہتے ہیں تربوزی کہتے ہیں اس کو تربوزی کہتے ہیں لیکن ہے کون سے بلا یہ خفیز شکرل دسکت ہے اس کا نام جو Xi anda r kali mane r kali اس کو کہتے ہیں یہ اور کتنے دنہ دے رہے ہیں ڈیڑ سو روپے گاز toilنہ اور پانچ کلو بھی ہے تو یہ تیسو روپے دینے کا کلو پارت رہے ہیں جو ہی یہاں پر میں اختیام کرتا ہوں آپ لگوں نے ویڈیو کو六 لائق بھی کرنے ہیں شیئر بھی کرنے ہیں اور چینل کو اگر آپ لوگ ان سبسکرائب نہیں کیا تھا تو سکش میری ریکسٹ ان ویور سے جو میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جی اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور اپنی قیمتی رہے سے بھی مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ